ہلو اسلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر محمد قاسم تہموری تہموری ہومیوپیتی کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے بغاطب ہوں ایک بڑا کامل سے سوال ہوتا ہے لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ ہم ورزش بھی کرتے ہیں ہم ڈائیٹنگ بھی کرتے ہیں اور تمام طرح کی کوشیں ایون کی ٹریٹمنٹ میڈسین کی استعمال مختلف طرح کے کورسز کرنے کے باوجود جو ہے ان کا وزن جو تا سٹک ہوتا ہے وہ نیچے نہیں آتا ہے تو ان کا وزن بڑھتا جاتا ہے لیکن وزن کا ایک جگہ پر سٹک رہنا یہ ایک الگ ایشو ہے اور وزن کا بتدریج جو ہے بڑھتے چلے جانا موٹا ہے پیشن اور موٹا ہو جا رہا ہے اور موٹا ہو جا رہا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کا وزن جو ہے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ دیگر سمٹمز ہی ہیں ہیڈک ہے پیرڈ سائیکل جو ہے خواتین کا ڈسٹرب ہو گیا ہے یا ہیر لاز ہے تو اس کی جو تانے مانے ہیں وہ انڈوکرائن ڈسارڈرز کی طرف جاتا ہے یا کوئی اور پرین میں ایک ٹیمر کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے تو اس کے لیے تشخیص چاہیے اس کے لیے تاکہ بیماری کو تشخیص کر کے یا کس وجہ سے وزن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ٹریکپنٹ پلان کی جائے اس کے لیے بیسٹ آکشن ہوتا ہے اگر وزن جو ہے پیشنٹ کا بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پیرڈ ڈسارڈرز ہیں ہیر لاز ہے اس کے ساتھ ہیڈک جو ہے بڑا شدید تک تیار کرنے والا سردرد ہے جس میں آپ اتنے سنسٹیب ہو جاتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی آواز بھی بہت زیادہ آواز محسوس ہوتی ہے یا آپ کو مطلب ہے کہ آپ بڑے آپ کی کاؤں جو پہت زیادہ سنسٹیب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے ایک اپنے انڈاکرنالوجس کے ساتھ اور نیرو سرجن کے ساتھ جو ہے آپ کنسٹ کر سکتے ہیں ہومی پیتھی بھی جو ہے ایسی سیچویشن میں آپ کی حل کر سکتی ہے ہیسی سیمٹمز میں مارے ساتھ بڑی اچھی میڈیس ہیں گروپ آف ریمیڈیز موجود ہیں اس میں پولسسٹ آورینڈ سنڈروم میں تھائرینڈ ڈسارڈرز میں بھی جو ہوتا ہے ویٹ کے ایشیوز آتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ آپ ورزش بھی کرتے ہیں خوراپی آپ مناسب استعمال کرتے ہیں اور میڈیسن کے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ہیلتھ ایشیوز ہیں وہ ہمارے موسٹلی لائف سٹائل ڈسارڈرز ہوتے ہیں کہ ہمارا طرز زندگی جو ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خلل کوئی ایررز ہوتا ہے کوئی ڈسارڈرز ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے اکثر لوگ وہ اپنے لائف سٹائل کی اوپر فوکس نہیں کرتے ان ایررز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو ریزلٹ سے اپنے ٹریٹمنٹ میں نہیں ملتے اس میں دیکھیں ایک ریزن ہوتی ہے کہ پیشنٹ اگر اپنے میڈیسن استعمال کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ خوراب بھی بہت کم کھاتا ہے لیکن اس کا وزن جو ہے کم نہیں ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلی جو ایک لیڈنگ کاز ہو سکتی ہے اس کی بڑا پیشنٹ سلگش ہے سست ہے کھانا کھانے کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے کھانے کے بعد نہیں دی ہے کھانا بھی کھاتا ہے زیادہ کھاتا ہے یا مطلب ہے کہ مناسب بھی کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی جو ہے مناسب سے فیزیکل ایکٹیوٹی بھی نہیں ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے کھانا کھایا ٹی وی دیکھا ڈراما دیکھا موبائل کا استعمال کیا لیکن کی فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے زیرو ہے تو اس میں جو ہے آپ کا ویٹ جو ہے کم نہیں ہو سکتا ہے زیادہ بعد ہے آپ کا باڈی میٹیبلزم جو ہے وہ پروپر سے کام نہیں کرتا آپ فیزیکل ایکٹیو نہیں ہیں آپ کی انرجی پروپر سے کنزیوم نہیں ہو رہی ہے آپ کی کیلوریز بڑھن نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کے ویٹ جو ہے کام نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کی انتہائی ضروری ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد آپ تھوڑی سی لائٹ سی فیزیکل ایکٹیوٹی رکھیں اس میں ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم ون تھوزن سٹیپس جو ہیں لازمی چلیں اس کو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں دس پندر میٹھ آپ وک بھی کر لیں تو وہ بھی مناسب رہتا ہے اس کے بعد دوسری وجہ ایک لیڈنگ کاز ہوتی ہے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ٹھیک ہے ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے جی سٹریس جو ہوتا ہے اس میں سٹریس جب آپ ذہنی دباؤ آپ کا زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ کی سٹریس ہارمونز جو ہوتا ہے زیادہ سکریٹ ہوتا ہے سٹریس ہارمونز کہیں نہیں کارٹیسول ہارمونز جو ہوتا ہے ہمارے ایڈنین گلینٹس وہ سکریٹ کرتے ہیں اور سٹریس کی وجہ سے بھی جب آپ کا کارٹیسول زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا باڈی میٹیبلیزم افیک کرتا ہے اس کے ساتھ ڈپریشن ہے ڈپریشن میں ایک تو یہ ہوتا ہے یا تو پیشنٹ کھانا نہیں کھاتا لیکن یا وہ زیادہ کھاتا ہے ڈپریشن میں تو یہ بھی ایک لیڈنگ کاز دیتے ہیں کہ وہ ڈپریشن ہے اگر تو وہ کھانا زیادہ کھا رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں دیتا کہ وہ کتنا کھا رہا ہے تو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کی ایک کاز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ہرمونل سسٹم کو ڈسٹرڈ کرتی ہیں جب ہم ایموشنلی منٹلی یا فیزیکلی جب ہم ویک ہوتے ہیں تو ہمارے ہرمونز جو ہوتے ہیں ان کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرڈ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈنگ کرتی ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جنس کہ مرد اور عورت جو ہے مردوں میں ویٹ گین کرنے کی اتنی زیادہ تیڈنسی نہیں ہوتی جتنی کی عورتوں میں ہوتی ہے تو عورتیں جو ہے ان میں ذری بات ہے اگر وہ فیرس کا استعمال کرتی ہیں اور زیادہ سوست ہیں اور ایج کے ساتھ ساتھ جو جنگ لڑکیں ہوتی ہیں ان میرد خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا بہت خیال کرتی ہیں اپنے ویٹ کب ہوتی ہیں ویٹ کب بہت خیال کرتی ہیں ہم پریکٹیکل اپنی دیلی لائف پریکٹس میں نوٹس کرتے ہیں کہ ان میرد جو جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے ویٹ سے انتظر بڑی حساس ہوتی ہیں وہ بڑا ناپوٹ اللہ کھانا کھاتی ہیں اور اس میں بعض دفعہ اپنی خودسافتہ ڈائٹنگ بھی شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی خودسافتہ ڈائٹنگ کبھی بھی نہ کریں آپ خود سے اپنا ڈائٹ پلان نہ بنایں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی خوراک آپ کے لیے اچھی ہے کون سی خوراک آپ کے لیے اچھی نہیں ہے کون سی چیز آپ نے کتنی مقدار میں کھانی ہے ہمارے خودسافتہ ڈائٹنگ ہوتی ہیں اس میں لوگ کیا کرتے ہیں بھوکا رہنا شروع کر دیتے ہیں کم کھاتے ہیں اور وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی ہے تو اس سے ان کے پروبلمز کریئٹ ہوتے ہیں تو خواتین کو مرکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے محالج کا فرادی جو آپ کے لیے ڈائٹ پلان ہوتا ہے اس کو آپ فالو کریں جو آپ کے لائف سٹیل کو دیکھ کے جو آپ کے ویٹ کو دیکھ کے آپ کی میڈیکل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں جو آپ کے لئے ڈائٹ پلان بنایا جاتا ہے انفرادی ڈائٹ پلان جو آپ کے لئے بنایا جاتا ہے وہ زیادہ محصل ہوتا ہے نہ کہ آپ کوئی ٹوٹکا دیکھ کے تو آپ اپنے اپلائی کرنشل کر دیں اس کے ساتھ جی عمر کے اثرات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا عمر کے اثرات بھی بڑے میٹر کرتے ہیں اس میں ایکسپرٹس کہا یہ ہے کہ ہمارا باڈی میٹربلزم جو ہے وہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس میں کم ہی آتی ہے یہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ایک نیا انجن ہوتا ہے تو اس کی اور چیز ایفیشنسی ہوتی ہے تھوڑا سا وہ پرانا ہوتا ہے تو اس کی اور ایفیشنسی ہوتی ہے اس طرح باڈی ہے تو باڈی بھی جو آتی ہے ہماری باڈی جو ہے وقت کے ساتھ مہتی ہے کمزوری آتی ہے اس میں ایرورز آتے ہیں جو ہے تین پرسنٹ کے ساتھ اس میں کمیہ کتمہ کی بھی بڈی میٹربلزم یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ آپ کے اس میں وزن کے کم دنہ ہونے کے لیے آپ کا باڈی میٹربلزم سلو ہوتا جا رہا ہے کہ کیالوریز بڑھنی ہوتی ہے وہ پھر آپ کی کیالوریز بڑھنی ہوتی ہے مجھے آکے آپ کی ایکسٹر انرجی کی میرے کیشیر فیٹس میں انہیں ہوتے ہیں خواتین میں ہماری طور پر ایکسٹر فیٹس ہوتے ہیں ہپس کی اوپر چھپنا شروع جاتے ہیں پہلی فیٹس بڑھ جاتے ہیں ہپس کی جو میں بڑھ جاتے ہیں پیٹھ جو فیٹس ہوتے ہیں یہ کن کرنا بڑنا بشکل ہوتا ہے خواتین کیلئے اور خصوصی ان خواتین کے لیے جن کی برث ہوتی ہے جن کی برث ہوتی ہے جن کی برث ہوتی ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی ہے اسی سیکشن سے ہوتی ہے تو ان کے پیٹ پر سے لٹک جاتے ہیں وہاں پر فیٹس زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے بہت زیادہ طاقت والے کھانے جو ہوتے ہیں جیسے گھی ویڑا ہو گیا پنجیری ویڑا ہو گئی اس طرح کی چیزیں آفٹر ڈیلیوری جو ہے وہاں مت یوز کریں اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو زیادہ کریں جب وہ اب بچے کو ڈیلیور کرتی ہیں تو ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں بچے کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ بڑی ڈسٹرڈ ہو جاتی ہیں بلکل بچے کے ساتھ ہی لے گرانا بچے کو دودھ کرانا سلانا تو ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کام ہوتی ہیں جبکہ ان کا کھان کی مقدار ہوتی ہے خصوص طور پر ہمارے ہوتی ہیں ان کی فیشل ریسپیز بنا کر رکھتی ہیں جو ہائی کیلوریز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ویٹ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اس کے بعد ایک بڑی لیڈنگ کارس وہ ہوتی ہے ویٹ کین کرنے کی تھائرائیڈ ڈسارڈرز ہائپو تھائرائیڈزم ہمارے انڈریکٹیو تھائرائیڈ گلینز اس میں ایک ایشو آتا ہے اس میں یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا وزن کم نہ ہونا اس میں تھائرائیڈ تھائرائیڈ کیا آپ کے بڑی مٹیبلزم کو سلو ڈاؤن تھائرائیڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو بڑی مٹیبلزم جو ہے اگر بہت زیادہ تیز ہو تو یہ ہائپر تھائرائیڈزم بن جاتا ہے لیکن اگر یہ انڈریکٹیو ہو پراپر طریقے سے سیکریٹنا ہو رہے ہیں ہمارے انڈوکرین ہمارے تھائرائیڈ گلینڈز تو پھر یہ آپ کا ایشو بنتا ہے کہ آپ کا ویٹ پڑھتا چلا جاتا ہے پیشنٹ کہتا ہے میں کھاتا کی طرح کچھ نہیں ہوں لائٹ سے کھانا کہتا ہوں اتنی سی نیبروٹی کھاتا ہوں اتنا چھوٹا سے ایک لیتا ہوں لیکن میرا ورزم کام نہیں ہو رہا تو وہ انڈریکٹیو تھائرائیڈ کا بھی ایشو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کم ہو تو اس کے لئے ویٹ کے لئے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوسنگ ویٹ یہ ہی نیبروٹی کھیتا ہے یہ دا ہی نیبروٹی آئے آپ کو آپ کو بدزتی ہوں کبھی انگیزیں ایک جنوبкой اور جب آپ اپنے ہلتھ معنی ہوں گے اپنی صحت کا اپنے جسم سے پیار کریں گے تو آپ کا وزن کام ہو گا آپ کہیں گے آپ سے آج کھانا 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 یا رات 한다 آج سے کال سے مرزت شروع کروں گا کال سے مرزت شروع کروں گا وہ کل نہیں آتی ہے آپ کی لائف پہنگ تو کل جو ہے اس کو آپ آج میں بدلیں آپ لائف میں کوئی گاہ گی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اگر اپنے باہر میں سوچنا ہے اپنی لائف اپنے باڈی سے پیار کرنا ہے تو آپ کو کل کریں جو اپنے کل کرنا ہے وہ آج سے کرنا شروع کریں آپ واک کرنا ہے تو آج سے سٹارٹ کریں آپ نے کام کھانا ڈائٹ ٹین کو فالو کرنا ہے تو آج سے کریں اپنے ٹریٹمنٹ آپ کو ڈاکٹر کے پاس سپیشلس کے پاس جانا ہے ڈائٹیشن کے پاس جانا ہے اپنے پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ نے نہ صرف اپنے میڈسین کا استعمال کرنا ہے بلکہ آپ نے ڈائٹ کے اوپر بھی اپنے فوکس کرنا ہے میں ہمیشہ کار کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ریکوری ہے شفاہ کا عمل ہے وہ سپیڈی ہو تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے دعا جو آپ اللہ سے کرتے ہیں آب اور ہوا جو آپ جس انوارمنٹ میں آپ رہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ریکوری میں بہت امپورٹنٹ ہوتا کرتے ہیں لائف سٹائل ڈسوڈرز ہیں تو لائف سٹائل ڈسوڈرز کو ٹھیک کر کے لائف سٹائل سٹ کر سکتے ہیں لائف سٹائل کو ہمیشہ دیکھیں آپ کا کھانا آپ کا پینے آپ کا سونا، آپ کا جاگنا آپ کا چلنا آپ کا گرنا ان چیزوں میں کہاں ایرورز ہیں کہاں آپ سے کوتائی ہو رہی ہے تو وہ آپ کوئنٹ کر کے ان ایررز کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ہومیپیتھک میڈیکل سسٹم میں ویٹ کو کم کرنے کی ماشاء سے بڑی اچھی میڈیسن ہیں میں چونکہ ہومیپیتھ فیزشن کے ساتھ ساتھ میں نے فیٹنس اور نیٹریشن میں بھی ٹریننگ لی ہوئی ہے سٹرائی ہوں میں فیٹنس اور نیٹریشن تو آپ کو ہم نہ صرف میڈیسن رکومنٹ کرتے ہیں بلکہ ساتھ آپ کو ڈائٹ پلین، لائف سٹیل مینجمنٹ، لائف کوچنگ بھی ہم کرتے ہیں کہ آپ سلگش ہیں، آپ کو اپنی لائف سے اتنا لگاؤ نہیں ہے دپریشن ہے، سٹرس ہے، انزائیٹی ہے میرے ساتھ کلینکل سیکالوجیس بھی ہوتی ہیں ہم اپنے پیشنٹ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو فیزیکل علیہ بھی بھی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرپر کونسلنگ کرتے ہیں، پرپر گائیڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اسے واتس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے تیموری ہومیپیتی کلینک آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں شفام، اورڈاک اور مرہم کے اوپر آن لائن کنسلٹنسی سرفسز بھی پروائیڈ کرتا ہوں آپ دنیا میں کہیں بھی کسی کونے میں بھی ہیں مجھ سے آن لائن کنسلٹنسی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے سلامتا ہے مجھے 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 مجھے